مران خان کے عالمی سازش کے الزام پر نواز شریف کا قرارہ جواب تم نے کوئی اعتمی دھماکہ کیا تھا جو غیر ملکی سازش ہوئی پونے چار سال سیاہ ترین تھے ہر چیز پر یوٹن دیا گیا گھنڈا گردی اور بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا گیا اب معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنا جان جوکوں کا کام ہے اب پھر یہ قوم سے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے سابق وزیراعظم کی بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو ایک غیر جمہوری شخص پاکستان پر مسلط کیا گیا عمران خان تو چلا گیا لیکن سیلیکٹڈ نے جمہوریت کا بہت نقصان کیا بلاول بھٹو کی جمہوریت کی بحال اپر نواز شریف کے کردار کی تعریف کہا نواز شریف کی قربانی سب کے سامنے ہے عمران خان کے خلاف بیرونی نے جمہوری سازش کی یہ بلاول ہاؤس کی سازش تھی عمران خان کا بیانیاں ہے مجھے کیوں نہیں بچایا جن سے غلطی ہو گئی وہ فوری ملک میں الیکشن کرائیں کسی صورت موجودہ حکومت کو قبول نہیں کروں گا سب تیار رہیں اسلام آباد کی کال دوں گا عمران خان کا لاہور جلسے میں اعلان کہا لوٹوں کو کسی بھی حلقے سے جیتنے دیا تو ملک سے غداری ہوگی مجھ پر توشا خانہ کیس کا الزام لگایا جا رہا ہے میں نے توشا خانہ کے پیسوں سے سڑکوں کو ٹھیک کیا میرا تحفہ میری مرضی نہیں چلے گی مریم اورنزیب نے عمران خان سے رسیدیں مانگ لی کہتی ہیں عمران خان نے وزیراعظم کی کرسی کو کاروبار سمجھا توشا خانہ سے اتنا کمایا جتنی ساری زندگی نہیں کمایا توشا خانہ کے تحائی کی قیمت چودہ کروڑ بیس لاکھ ہے عمران خان صاحب رسیدیں تو دینی پڑیں گی وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس دن ڈھائی بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا وفاقی بزراء اور تینوں سروسس چیفز شرکت کریں گے قومی سلامتی اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اہم فیصلے مطبق کے بنی گالا سے پی ایم ہاؤس کا سفر قوم کو کتنے میں پڑا شہباز حکومت حقائق سامنے لے آئی عمران خان کا ہلیکاپٹر 98 کروڑ روپے کھا گیا عمران خان 2726 گھنٹے ہلیکاپٹر میں رہے وزیراعظم آفیس بنی گالا کا سفر 15 کلومیٹر ہے ہلیکاپٹر کے سمال پر 8 لاکھ یومیا خرش آیا ہلیکاپٹر کی ایک گھنٹے کی پرواز 275 ہزار روپے کی پڑتی ہے چہدری شجاعت حسین کے صاحبزادے رکنے قومی اسمبلی چہدری سالی کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق چہدری سالی خسین آج بھی پاقی وزیر کا حلق اٹھائیں گے عمرے پر جانے کی اجازت دی جائے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جسٹس انوارو لکپنو نے سما سے معذرت کر لی دو رکنی بینچ تحلیل کیس کی فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی گئی جسٹس علی باکر نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کی عدالت نے بغیر کارروائی سماد پچیس اپریل تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہے تنقید سے فرق نہیں پڑتا تنقید کرنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے چیف جسٹس پاکستان کے صدارتی ریفرنس کے دوران ریمارکس کہا عدالت کے دروازے ناکدین کے لیے بھی کھلے ہیں برداشت لوگوں میں سے ختم ہو رہی ہے کوئی کچھ بھی سوچے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کا احترام کرتے ہیں خان صاحب نے جو قرض لیا ہے بیس ہزار عرب روپے کا پونے چار سال میں قرض لیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جو قرض اکتر سال میں لیا گیا تھا لیاکت علی خان سے لے کر ناصر اور ملک تل اس کا اسی فیصد قرض انہوں نے پونے چار سال میں لے لیا ٹیکس ابھی تک اتنے جید ٹیکس تو جیری بھی اتنا کلیک نہیں کیا اتنا ہم چھوڑ کے گئے تھے اخراجات بڑھ گئے جو آئیم ایس سے وعدے کیے تھے وعدے بھائی جو لکھ کے دیئے تھے سارے وعدے توڑے ہیں کچھ جانبوچ کے توڑے ہیں کچھ نائلی کی وجہ سے توڑے ہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی نواز شریف سے ملاقات سابق وزیراعظم اور اسحاف دار کو معیشت پر بریفنگ دی نواز شریف کی عبام پر مزید بوجھ نہ ڈالنے کی ہدایت مفتا اسماعیل کہتے ہیں عمران حکومت نے بیس ہزار ارب کا قرضہ لیا چوہتر سال کا قرض جمع کریں تو اسی فیصد عمران حکومت نے لیا مفتا اسماعیل آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے واشنگٹن چلے گئے ڈالر بیل اگام پانچ میں روز بھی اونچی اڑان انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے پانچ پیسے مہنگا ایک سو پچاس روپے بانوے پیسے سے بڑھ کر ایک سو چھاسے روپے ستانمے پیسے کا ہو گیا اوپر مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی کی چلانگ پچاس پیسے اضافے کے بعد ایک سو اٹھاسی روپے ہو گئی قدرت کا لوڈ شیڈنگ کے سطحے روزہ داروں کے لیے ریلیف لاہور میں ڈھنڈی ہواوں کے بعد بارش نے رنگ جما دیا گرمی کو کچھ دیر کے لیے رخصت پر بھیج دیا گرمی کو کچھ دیر کے لیے روزہ کچھ دیر کے لیے روزہ